مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف اللہ تعالیٰ بہت برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں باشاہی ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا لیبلو اکم ایوکم احسنو عملہ کیوں بنایا؟ یہ بڑی زبردست بات ہے دنیا میں کسی قوم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تبیتو بھٹکتے پھر رہے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بھائی ہمیں کیوں بنایا تمہیں کیوں بنایا جاپان والوں کو کیوں بنایا امریکہ والوں کو اللہ نے کیوں بنایا کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے جب یہی نہیں پتا ہم کیوں بنے ہیں تو جس کام کے لیے بنے اس میں استعمال ہوں گے پھر کیا بھائی؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ میری بیگم نے یہ پراتھا کیوں بنایا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کھانے کے لیے بنائے نا لیکن جس کو نہیں پتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ سوچتا ہی رہے گا قیامت تک بیٹھے ہوئے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے لہذا ہم کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں سواری چلنے کے لیے سوار ہونے کے لیے تو سواری پہ کیا کرتے ہیں؟ سوار ہو جاتے ہیں تو پیسہ استعمال کرنے کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں تو دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ انسان آیا اور اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں بس مزے اڑاؤ فہش فلمیں دیکھو ڈرامیں دیکھو اور خواتین تو سارا دن ٹک ٹاک پہ وہ بیوٹی کی ٹپس دیکھتی رہتی ہیں بیوٹی پولر اور بیوٹی کی ٹپس اور یہ کریم اور وہ لوشن یہ سب منجن ہیں ذہن میں رکھو اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بتا دوں یہ جتنے کمپنیوں کے لوشن بیوٹی کے لیے آ رہے ہیں یہ سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھا ہے نا نیچرل ہی رہنے دینا چاہیے اس کو کینسر ہو رہی ہیں عورتوں کو یہ کریمیں لگا لگا کے اسکن کینسر کتنا ہی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کسی چیز کو پروموٹ کیا جائے کبھی بھی اس کے جھانسے میں مت آو ڈاکٹر بھی ریکمینٹ کر رہا پھر بھی مت لو ڈاکٹروں کی تحقیق بھی بدلتی ہے تو ہمیشہ سے جو بیوٹی کی ٹپس ہمیشہ سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں آج بھی کیا ہیں وہ ہی ہیں اب یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب چل گئے دو منٹ میں سے میٹ گئے ہم نے آگے پھر چلنا ہے بیوٹی کے لیے خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے دو کام کر لیے اگر ہو بھائی ایک اندر سے صحت اچھی رکھو پراتھے مراتھے مت کھاؤ گندم مندم میں آج کل کار بہت زیادہ ہے کار بہت زیادہ ہے چاول ہے گندم ہے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اب یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں نہ مرد تیار ہے نہ عورتیں تیار ہیں برگر پیزے لڈو جلیبی اور اللہ کی پناہ جب میرے سامنے کوئی رسمالائی لاکے رکھتا ہے جس میں وہ نہیں پڑھا ہوتا اور وہ ربڑی مجھے نہیں یاد پڑھتا میں نے دس سال میں کبھی ربڑی کھائی ہو اگر بہت کوئی اسرار کریں گے یوں کر کے چکھ لوں گا ٹاپک نہیں ہے یہ لوگ پڑھشان ہونا شروع ہوتے ہیں ربڑی سے ربڑ بن جاتا ہے آدمی مورد بھی مرد بھی ہے تو اندر سے بیوٹی ہوتی ہے اس میں کیا ہے بھئی خوراک اپنی کیا کرو صحیح کرو میٹھا کم کرو اور اوپر کی جو بیوٹی ہے اس کا تعلق نہانے دونے سے ہے نہالو بھئی ختم بہت زیادہ ہو گیا تو بھئی وہ اللہ بھلا کرے آپ کو ڈیٹول سے نہالو تحضاب سے نہالو بلکل فریش ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا ایلو ویرا ہے نا ایلو ویرا ایلو ویرا کی جیل خرید لیں گی خواتین مہنگی مہنگی اب ہے گھر میں ایک گملہ لا کے ایلو ویرا لگا لو ڈیریک اسی کو چہرے پہ مسل لیا کرو وہ ہمیشہ سے لوگ استعمال کرتے آ رہی ہیں ایلو ویرا نہیں ہوتا گھی کوار یہ کھایا بھی جاتا ہے چہرے پہ لگایا بھی جاتا ہے مجال ہے وہ مہنگی مہنگی کریمیں باہر سے لے لیں گی مگر یہ نہیں کہ گھر میں کہ جس چیز کو بھی ٹیلی ویشن پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کوئی بھی پیکنگ کی چیز ہو اس کا مطلب یہ کھانے کی یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے چلو ہم بھئی کہاں چلے گئے تو اللہ تعالی نے لیا بلوکم ایوکم احسن اعمالا اور کچھ خوشمیواجات بھی ہیں بادام کا بہت بہتر تعلق ہے بیوٹی سے بس یہ بات رہ گئی تھی بادام کھایا کریں ٹھیک ہے نا وائٹامین ای ہوتا ہے اس میں زیتون کا ایکسرا جو ورجن ہے نا اولیو کچھا ایک دو چمچے وہ بھی لیا کریں بس کافی ہے پھر بھی بیوٹی نہ آئے نا اس کا مطلب بیوٹی ہے ہی نہیں بھائی سوفیر ہی نہیں ہے آپ میں بیوٹی کے سمجھ رہے ہو سوفیر بھی تو ہونے چاہیے نا تو ایک گنجہ چلا گیا نا کہ مجھے سہرہ باندھنا ہے تو کسی نے کہا کہ کیلے اسے ٹھوکوں گا میں یہاں پہ ٹکے گا کہاں یہ سہرہ تو بھئی سہرے کا وہ ہی نہیں ہے نا کوئی اس کو پکڑنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے سہرے کو خیر تو اللہ نے کیا فرمایا تو میں اس کر رہا تھا بھائی ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے تو انسان کا مقصد اللہ نے بتایا ہے یہ صرف کون بتاتا ہے اسلام اللہ کہتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کتنا سکون دے دی اللہ نے ہمیں یار ہماری زندگی میں فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اچھا عمل کون کرتا ہے بس اب ہماری پوری زندگی اسی اصول کے تحت گزرے گی آپ کہو بھئی یہ تو اللہ نے مشکل میں ڈال دیا ہمیں یہ تو بڑا مشکل کام ہمارے ذمہ لگا دیا بس ہمارا یہ کی حدف اچھا کرنا ہے تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا بھئی گندہ بننا ہمارا کام ہوتا تو آسان ہوتا بھئی گورے کا کام کیا ہے اچھے برے کی اس کو کوئی غرض نہیں ہے وہ شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور ہمیں اللہ نے کہہ دیا بھئی اچھا بننا تمہاری زندگی کا حدف ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں سکون میں دے دیا سوال پیدا تو سکون میں نہیں اللہ نے تو ہمیں کیا کر دیا ہے ٹینشن میں ڈال دیا ہے بھائی جان سکون میں دال دیا اللہ تعالی نے آپ کسی چیز پہ عمل کریں نہ کریں لیکن آپ کو پتا ہو نا کہ صحیح ٹریک ہے کیا زندگی سکون سے گزرتی ہے بے شک وہ ٹریک مشکل ہو لیکن ایک ٹریک آسان ہے مگر آپ کو پتا نہیں کہ یہ مجھے میری منزل تک لے کے جا رہے کے نہیں جا رہا تو بس بس کا اور اس روڈ کے کھڑے نہ ہونے کا تو مزہ آئے گا لیکن ہر وقت آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہے گا آسان مثال سے سمجھا کے آگے چلتا ہوں آپ کو بتا ہے میں نے بشاور جانا ہے ٹھیک ہے نا بس میں آپ بیٹھ گئے نیچے کھڑے ہیں بس میں بھی پھٹے ہیں وہ بس بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے صحیح طرح سے چل نہیں رہا آپ پھر بار بار اتر کے کبھی واش روم جا رہے ہو کبھی چائے پی رہے ہو تو آپ کو یہ احساس تو ہوگا نا کہ یار میری منزل جو ہے میں اس کو فوکس نہیں کر رہا پھر آپ تو بھئے استغفار کرو گے پھر منزل کو فوکس کرو گے پھر آپ کا دل چاہے گا بھئے چھوڑو بس سے اترو یار ادھر ادھر گھومو چائے پیو کافی پیو منزل کو فوکس نہیں کر رہے پھر تھوڑی در میں احساس ہوگا بھائی میں تو منزل کو فوکس نہیں کر رہا بھائی گاڑی میں بیٹھ منزل وہ ہے یہ کم ڈپریشن ہے کہ سفر میں کھڑے بھی آ رہے ہیں سفر کو فوکس نہیں کر رہے یہ کم ڈپریشن ہے کیونکہ پتہ ہے کہ میری منزل وہاں ہے لیکن آپ ایسی پالر میں بیٹھے ہوئے ہوئے اور ٹرین بھی جاپان کی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مجھے لے کے جا کہا رہی ہے میں اتروں گا کہاں ایسے جنگل میں اتارے گی کہ وہاں سے پتہ نہیں واپسی کا آپشن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی کس سے ہے میں غلط کیا کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا میں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میں صحیح سفر میں جا رہا ہوں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں گھٹکا کھاتا ہے یار غلط کر رہا ہوں اسے چھوڑنے کی کوشش بولو کرنی چاہیے میں شراب پی رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں اسے اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خدا کی قسم جسے منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ نسبتاً سکون میں ہوتا ہے اور جسے منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے کہ وادی میں ایسے یہیمون حیران سرکردان جیسے کوئی پاگل دیوانہ باولہ کتہ نہیں ہوتا کتوں کی دو قسمیں ہیں ایک نارمل کتے ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں بیسے تو بیٹھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں لیکن خیر فرض کر لیتے ہیں ایک باولے کتے ہوتے ہیں کل میں آ رہا ہوں نا ڈیفینس میں بیان کر کے گاڑی آ رہی ہے کتہ پیچھے میں نے کہا کیوں اپنی انرجی بلا وجہ ضائع کر رہے ہیں کتے کی حرکتیں دیکھو ہرام سے ہم اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں پہلے کتہ کیا کرتا ہے یوں دیکھتا ہے قریب آنے دیں پھر ریس لگاؤں گا تیرے سے جیسے ہی میں قریب آیا ہوں بھونک بھی رہے ہیں اس لئے اس کو کتہ کہتے ہیں ہر وقت کتے پن پہ رہتا ہے نہ تو گاڑی کے اندر چھلانگ لگا کے آ سکتا ہے نہ تو گاڑی کا مقابلہ کر سکتا ہے بلا وجہ بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے جب اس کو اندازہ ہو گیا بھائی میرے بس کا نہیں ہے تو سنی ہو پائے گا تو پیچھے رہ گیا جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے فضول ایکٹیوٹیز میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے تو وہ بھی حرکتیں کونسی کر رہا ہے کتے والی سارا دن بیٹھ کے سیاسی تفسرہ کرنا اس کو برا اس کو بولا یہ اچھا وہ اچھا فلانا ایسا فلانا اب ہے چھوڑ دے ان سے آپ کی انرجی خرچ ہوگی لیڈروں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ کو کام کرو جو آپ کے کرنے کا ہے ٹائم بیسٹ بیسٹ نہ کرو تو کتے کی دو قسمیں ایک نارمل کتہ ہوتا ہے جو بس اتنا کیا اور بیڑھ گیا اس کو احساس ہو گیا بھائی تیرے تجھ سے نہیں ہو پائے گا لیکن باولہ کتہ کیا کرتا ہے باولے کتے کو تو کمبخت کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں نے کرنا کیا ہے کس پہ بھونکنا ہے کس پہ نہیں بھونکنا ہے کیا کھانا ہے پتھر ماریں گے نا پتھر کھائے گا وہ ہم نے دیکھا ہے باولے کتے کو پتھر مارو گے نا وہ بھاگتے ہوئے پتھر کیچ کرنے کی کوشش کرے گا کیوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ جو نارمل کتہ تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو اس نے تھوڑی دیر غلط کیا گاڑی کے پیچھے بھاگا تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا یہ کیا کر رہا ہوں میں غلط بیٹھ گیا رام سے تو مسلمان جس کو پتا ہونا کہ میری منزل کیا ہے وہ غلطی کر بھی لیتا ہے اسے احساس ہوتا ہے بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے توبہ کرو علماء کے پاس جاؤ بزرگوں سے تعلق قائم کرو کہیں سے موٹیویشن لو کہیں سے ہمت پکڑو اس برائی کو چھوڑو غیر مسلم کے پاس یہ آپشن نہیں قرآن کے الفاظ ہیں یہی مون بادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں اللہ نے سور نور میں مثال دیئے جیسے سمندر کی تہہ میں اندھیرہ ہو اور کوئی ہاتھ نکال کے دیکھے تو ہاتھ بھی سجائی نہ دے تو آپ بتاؤ اس کو کیا پتا کہ میں نے قدم کہا رکھنا ہے آگے جانا ہے ادھر جانا ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو یہ حال ہوتی ہے یہ حال ہوتا ہے کافروں کا تبھی ڈپریشن میں جاتے ہیں اسٹریس میں جاتے ہیں اس لئے اللہ نے کیا فرمایا دیکھو میرے بھائی اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بننے کے لئے پیدا نہیں کیا انجینئر بننے کے لئے پیدا نہیں کیا سائنسدان بننے کے لئے پیدا نہیں کیا پھونکو والی اور اللہ بھلا کرے آپ کو اللہ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے نا کس کام کے لئے اللہ دیکھتا ہے کہ میری نظر میں اچھا کون بنتا ہے تو اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لئے کیوں اللہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی تو آپ ڈاکٹر اس نیت سے بن رہے ہیں کہ اللہ کو انسانیت کی خدمت پسند ہے تو میں انسانیت کی خدمت کروں گا کس کے لئے اللہ کے لئے پھر یہ ڈاکٹر بننا اچھا عمل ہوگا پیشہ ہے بھائی ٹھیک ہے نوٹ چھپ چھپو آپ تو اگر آپ انجینئر بن رہے ہو اس نیت سے بھائی کہ میں قوم کی کیا کروں گا جگہ جگہ انسان کو انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے میں قوم کی خدمت کروں گا میں چینل کھول کے میں قوم کی کیا کروں گا بھائی خدمت کروں گا تو آپ اس نیت سے بن کے قوم کی خدمت کر رہے ہو تو یہ انجینئر بننا بھی آپ کے لئے کیا بن جائے گا جو مسلمان قوموں نے پوری دنیا کو کیا ہے تو ان کے پاس انجینئرز ہی تو تھے جو ان کو مختلف مشینے بنا کے دیتے تھے ساؤنڈ سسٹم بنا کے دیتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تو کیسے خطاب ہوتا تھا تو ساؤنڈ سسٹم اس دور میں بھی تھے جو وہاں کے مسلمان انجینئرز نے مہندس کہا جاتا ہے عربی میں انجینئر کو تو خیر آپ تاجر بن رہے ہو اگر تجارت برائے تجارت مقصد ہے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بھائی دنیا وہ تو کافر بھی تاجر ہوتے ہیں لیکن آپ تاجر بن رہے ہو آپ کی نیت ہے کہ میں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں پسند ہے مانگوں گا صرف اللہ سے اللہ کے سلا ریکارڈ نہیں کرو اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں مانگوں گا تو اگر یہ نیت ہے رشتداروں پہ خرش کروں گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یہ نیت ہے صدقہ خیرات کیا کروں گا یہ نیت ہے تو بھائی یہ تجارت تو بہت بڑی فضیلت ہے آسور مزمبل ہم نے پڑھی اس میں بھی اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا تحجد اور تجارت کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے تحجد اور تجارت کا یعنی اس سے تو لگ رہا ہے تحجد اور تجارت میں اللہ کے ہاں کوئی فرق ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا یعنی اللہ نے سور مزمبل میں فرمایا کہ بھائی تم کچھ رات میں آرام کر لیا کرو کیوں صبح تم نے تجارت بھی کرنی ہوتی ہے اور جہاد بھی کرنا ہوتا ہے تو تحجد ساری رات نہیں پڑو تو جہاد بھی کرنے تجارت بھی وجہ اس کی یہ کہ تجارت کے بغیر جہاد ہوتا نہیں ہے آج ہم کیوں کمزور ہو گئے ہیں ایکنومکلی ہم کمزور ہیں تو جب انسان ایکنومکلی کمزور ہوتا ہے عسکری میدان میں بھی کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے کام چھوڑنا کوئی نہیں ہے بھائی کام حلال سارے کرنے ہیں نیت کیا ہونی چاہیے اللہ کی رضا تو پھر آپ اللہ کی نظر میں اچھا عمل کرنے والے کہلاؤ گے تو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے ترضیل عمل کرنے والے راک کے لئے موسیقی